یہ تو پردھان منطری کے بارے میں جب آپ لوگوں کو بتاتے تھے تو آپ کو یہ ان سمسیاؤں سے گجرنا پڑتا تھا اب یہ جو اپوزیشن کے جو نیتا ہیں کیونکہ یہ بات ہمیں بھارتی جنتہ پارٹی کے جو سمرتھک لوگ ہیں ووٹر ہیں کارکرتہ ہیں ان کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ غلط فہمی بلکل مت پالیے گا کہ میرا کسی پارٹی سے جنمنہ ویروت ہے میرا اُس ہر ویکتی سے اُس ہر سنگستان سے اُس ہر پارٹی سے جنمنہ ویروت ہے جو استی انیائے کے ساتھ کھڑا ہے استی اور انیائے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں دیوین جی کہ اس دوران آپ کانگریس کے یا دوسری پارٹیوں کے لوگوں سے جب آپ سمپرک کرتے تھے کہ بھائی اس مدے کو اٹھائیے آپ کیوں نہیں اُٹھا رہے ہیں تو آپ کو کیا جواب ملتا تھا سیرے سے نکار دیا جاتا تھا سیرے سے مطلب ایسا لگتا تھا جیسے ان کے سامنے ہم نے اس بات کا ذکر کر کے کوئی چوری کر دی ہو اور نہیں نہیں پانگل ہے کیا اصل میں بہت برا حال ہے بھائی دیکھ امریکہ میں کتنے جا رہے ہیں اٹری میں کتنے مر رہے ہیں میں ان کو بتاتا تھا بھائی کنٹیجنٹ مووی کی ویڈیو کلیپ ہے وہ جو چل رہی ہے وہ اصل میں نہیں ہو رہا ہے وہاں پر ایسا کچھ بھی وہ پہلے سے فلم آئی گئی ہیں جیسے دوزار اٹھارہ میں بھی یہاں نیپا ویرس کے نام پہ ہوا تھا اور یہ لانے سے پہلے جب کیرلا کے اندر بقاعدہ پوری ویڈیو فلمنگ ہوئی تھی یہ دکھانے کے لیے جو دہشت پہ لانے کے لیے ان لوگوں نے پورا گیم پلان چلایا تھا میں نے کہا یہ ساری کی ساری ویڈیو گرہ ہو چکی ہے ایسے ایسے ہوگا اور وہ ایسا ایسا کریں گے وہ وہی سب کر رہی ہیں تو تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو نہیں جی پھر کچھ لوگ ایسے تھے جن کا تھوڑا common sense جندہ تھا ان کو ہم بولتے تھے کہ بھائی تم تو بولو کم سے کم تو ان کا یہی رہتا تھا یار ہمارا نیتا نہیں بولتا ہم کیسے بول دیں گے پارٹی لائن سے اوپر ہو کر کے کیسے بات کر سکتے ہیں جب آپ گیٹس کے بارے میں بولتے تھے کہ بھائی گیٹس جی ایسا بول رہا ہے گیٹس تو بھینجانی ہے نہیں کوئی صائنٹسٹ نہیں ہے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے انہوں نے وائرس کا نرمان نہیں کیا انہوں نے ویکسین کا نرمان نہیں کیا ان کو وائرس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ان کو ویکسین کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تو گیٹس بار بار آ کر کے کیوں بول رہا ہے تو یہ بات جب آپ سمجھاتے تھے کہ گیٹس کا فارما کمپنیوں میں investment ہے major financial conflict ہے تو یہ جب آپ بتاتے تھے اور تب جب آپ کہتے تھے کہ ایونٹ 2001 میں کلیرلی بتایا موق ڈرل ہوا ہے تو آپ کو حیرانی ہوگی تو آپ جو بتاتے تھے تب جو کیا بول رہے تھے آم لوگ کیا بولتے تھے یا نیتا کیا بولتے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دیش کا بڑا نیتا بڑا نیتا یہ کہتا تھا یہ تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ گیٹ صاحب تو بہت ہی ویجنری ہے وہ ان کو پتا چل جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے تب ہی تو وہ یہاں تک پہنچے تب ہی تو وہ اتنے بڑے بلینائر بنے کیا بات کیسی بات کرتے ہیں آستوشی ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے اور بہت ہی آرام سے ان کی جو audacity ہوتی تھی یہ ایسا لگتا تھا کہ آپ ایک دم پرانجل شبدوں میں ایک دم ٹھیک سے آپ کو کنوینسنگ لے آپ کو کنوینس کرتے تھے تاکہ جس آپ کو مینرزم تو معلوم ہوگا کہ audacity کا جو مینرزم ہے کہ اتنے اگر اتنے سے بولیں گے تو زیادہ لوگ کنوینس ہو جائیں گے اس انداز میں وہ بولتے تھے اور اس کی گمبھیرتہ ہوتی تھی کہ جی دیکھئے یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں مورکوں والی بات کرتے ہیں آہ ایکزاکٹی مورکوں والی بات کرتے ہیں آپ مورک بات ہیں یہ کیا آپ کانسپیریسی تھیوریسٹ واری ہے دیکھئے فیکٹ بھی چیک کیجئے یہ جو انڈیا ٹوڈے گروپ ہے یہ انڈیا ٹوڈے گروپ فیکٹ چیک کے نام پر بہالی کیا کیونکہ فیس بک سے پیسے ملے اور پیسے ملنے کے بعد انہوں نے فیکٹ چیک ٹیم بٹھا دی اور اس کو بولا فیکٹ چیک فیکٹ چیک یہ جو آج جو کنٹرول ڈپوزیشن والے جو لوگ آپ کو بول رہے ہیں یہ کنٹرول ڈپوزیشن والے بھی کراس روڈ پر کھڑے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کنٹرول ڈپوزیشن یہ تو کہتے ہیں کہ انفیکشن ہی نہیں تھا وائرس ہی نہیں تھا وائرس کو جینوم سیکوینسنگ کیا 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 ارے بھائی انفیکشن تھا اس سے ہم ڈینائی نہیں کرتے اب وہ وائرس تھا یا نہیں تھا انفیکشن تھا اب انفیکشن لیکن آیا کیسے لائیا کون کون لوگ اس کے پیچھے ہیں اصلی لڑائی یہ ہونی چاہیے اب انفیکشن کی انٹینسٹی کیا تھی گہرائی کیا تھی یہ دیکھنا اب وہ وائرس تھا یا کچھ اور تھا یہ ہم نہیں ہے اس پر ہمارا کوئی سوال نہیں اٹھا رہا اس پر ابھی اور پرکریائیں ہونی ہیں جس پر ریسرچر کام کر رہے ہیں آپ کو کیا کہا جاتا تھا ہمیں تو کہا جاتا تھا بہت گمبیرتہ سے ملکوں والی بات کرتے ہیں جہاں بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک depend کرتا تھا کہ وہاں اگر کوئی ایسا ویکٹی بیٹھا ہے جس کی بنائی ہوئی پہلی پوری نیریٹیو کو اگر ہم دوست کر رہے ہیں ہماری باتوں سے تو وہ ایمیجیٹلی ایسے ہی رییکٹ کرتا تھا جیسے آپ نے بولا ہے بلکل ایسا لگتا تھا جیسے کوپی پیسٹ مار رہے ہیں وہ ایک ہی لائن بولی جاتی ہے اور اُس ہی طریقے سے بولی جا رہی ہے بہت شاندار طریقے سے جیسے ان کو ٹریننگ ملی ہو بقاعدہ یہ جو جلہ وائز دفتر بنے ہیں یہ شاید اسی ٹریننگ کے لیے بنے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی بات بولتا ہے تو اس کو یہ جواب ہی دینا ہے اس سے آگے جواب بھی نہیں دینا ہے اور اس سے کم بھی نہیں دینا ہے لیکن جہاں اس طرح کا کوئی ویکتی نہیں ملا وہاں گاؤں کے لوگوں نے کھل کر کے ہماری باتوں کا سمرتھن کیا اور مانا کہ ہم سچ بول رہے ہیں اور سرکاریں جھوٹ بول رہی ہیں وہیں جو جس کے پاس جتنی زیادہ ڈگری تھی جو جتنا زیادہ رٹے باس تھا جو جتنا انٹیلیجنٹ کہلاتا تھا سماج کے اندر جو جتنا زیادہ ٹیلیویزن دیکھ رہا تھا انہوں نے اتنے ہی سیرے سے نکارا ہم کو پہلے ہی سیرے سے مطلب یا تو کوئی پولٹیکل پارٹی کا بھد یا پھر کوئی پڑا لکھا بیکتی یہ کیونکہ دو ہی لوگوں نے ہم کو نکارا باقی ڈاکٹرز تھے سب نے آف دا ریکارڈ ہم کو بتایا کہ یہ پورا گیم پلان ہے بھائی اس کو سمجھو اور ہم بول نہیں سکتے کیونکہ ہمارے اوپر پریشر ہے ہم لوگوں کو سپیشل ہدایت ہے ہم اب جیسے ہمارے یہاں اس کے لوگ تھے بولے تو NDRI کے چیف تھے جوڑنل افسر تھے میں نام نہیں دوں گا ان کا کیونکہ انہوں نے منع کیا ہوا ہے حالکہ میں نے جوڑنل افسر بور دیا تو وہ ہماری ٹیم میں بھی شامل تھے وہ ہماری ٹیم کو آ کر کے سمجھایا کرتے تھے پوری کہانی کہ میں جب ICMR کی ٹریننگ میں جاتا تھا ICMR جب ہمیں بلاتا تھا اس بیماری سے رلے کر کے کہ جرونا آیا ہے اور تم آؤ یہاں پر اور جب اس میٹنگ میں مل کر کے وہاں بات کرتا تھا تو مجھے الگ سے بلا کر کے یہ ہدایت دی جاتی تھی کہ آپ نے جو بھی بات کہنی ہے نا off the record کہنی ہے ہم کو آ کر کے کہنی ہے میٹنگ میں نہیں بولنا ہے اوکے اچھا جب یہ ویسلین کو جب پرمیشن ملتی ہے اس وقت بھی کسی وائرول اوڈسٹ کو سپیشلیسٹ نہیں بلایا گیا ہے مجھے انہوں نے ہی بتایا کہ پی جی آئی کی ڈرمیٹولوجسٹ نے اس کو پاس کیا پی جی آئی چنڈی گھڑ سے یعنی کہ جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو انکلوڈ کیا اور یہ بات ڈاکٹرز کو معلوم تھی اسی لیے جو ڈاکٹرز نے آنکھ بونت کر کے ساری باتیں نہیں مانی وہ ڈاکٹرز آج بھی بجے ہوئے ہیں اور جنہوں نے مان لی وہ ڈاکٹرز کچھ اوپر جا چکے ہیں کچھ لگوا گرست ہیں کچھ کے ڈل چکے ہیں کچھ کو اب پتا چل رہا ہے کہ باڈی ختم ہو چکی ہے بلکل طرف سے اب وہ سمجھ رہے ہیں اب سب کو کلیریٹی آگئی ہے جہاں کینیڈا میں بائیٹن پانچ میں لے رہا ہے وہاں انڈیا میں ابھی تیسری کا لینے سے بھی نام درتے ہیں کہ آپ کو تیسرا کا نام لے کر کے دیکھو ابھی کسی بھی پارٹی کا بھکت ہو آپ کہو کہ بیٹا لے ہو کے کیا ارے نہیں دو لگواہ نہیں بہت ہیں تیسری نہیں میں نے کہا دو لگواہ نہیں تیسری بھی لگواہو نا بھائی اب تم کہتے ہیں لگواہو اپنے پر نہیں لگواہتے ہیں ہاں سوری پھر سے آپ کا جیم ہو گیا لیکن میں بولتا رہتا ہوں تاکی لوگوں تک بات چاہتی رہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگ جبردستی نہیں لے رہے ہیں اب ہم کہتے ہیں کہ تم کو لینا چاہیے کیونکہ سرکار تمہارا بھلا چاہتی ہے اور کہ نہیں بھائی لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ جو اندر سے آئے کہ ہم لوگ نا وہ وہ ایکچلی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان سے گلتی ہو گئی ہے بہت بھاری وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ سرکار نے ان کو چھل لیا ہے ان کا پیسہ ان ڈرگ مافیا کمپنیوں کو ٹرانسفر ہوا ان کو گھروں کے اندر قائد کر کے رکھا گیا ان کے بچوں کی پڑھائی برباد کی گئی ان کی نوکرییاں کھا گئے ان کو جبردستی پولیس والوں نے ڈنڈے ٹھوکے یہ سب باتیں وہ لوگ مطلب اب ماننے کو تیار نہیں ہیں اب ان کو سمجھ تو آ گیا ہے ساری بات ان کو پتہ تو لگ کے آئے کہ ان کے ساتھ میں ایسا ہوا اور ان کے ساتھ یہ دھوکھا ہوا لیکن اب وہ مان نہیں رہے کیونکہ شاید تھوڑا سا اس بات کو لے کر کہے کہ اب ہمیں ان کی بات ماننے پڑے گی تو اب کیا کہیں گے لوگ اب ہم کو کس طرح سے ڈیل کریں گے وہ بجارے تھوڑے سے شرمہ خبر آ جاتے ہیں لیکن میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کے بارے پتہ چل گیا تارور پارٹی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کچھ سوال کر رہے ہیں کہ ان کے دیش کے پردھان منتری ہمارے دیش کے لوگوں نے کتنا سیکریفائس کیا کہ دوسرے کو انفیکشن نہ ہو انفیکشن نہ ہو میں حیران ہوں میں حیران ہوں کس نے ان کو سلاح دیا کس نے سلاح دیا ہمارے گاؤں کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اب بلکل ایک دم سو پرتشت آ رہی ہے جس جس ویکتی نے کسان آندولن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا ہر ویکتی کو یہ معلوم ہے کہ سرکار نے ان کے ساتھ چل کیا اور میں تو بہت بڑا احسان مانوں گا کسان آندولن کرنے والے یودہوں کا کہ انہوں نے دیش کو ایک سبوت پیش کیا کہ جب ڈلی کے بارڈر کے پرلی سائیڈ میں وہ لوگ لاشوں کے ڈھیر بشا رکھے تھے اس وقت ادھر وہ ثابت کر رہے تھے کہ دیکھو ہم ایک خالی میں چھے چھے لوگ کھاتے ہیں ہم دو دو تین تین لوگ مل کر کھا رہے ہیں ایک ہی ٹرولی میں پڑے سوتے ہیں اور ہم لوگوں کو یہاں پہ کچھ بھی ٹینشن نہیں ہے اتنی لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں اور تینوں چاروں بارڈر پہ لوگ بیٹھے تھے ڈانسہ بارڈر پہ سکھٹکری بارڈر پہ سنگو بارڈر پہ گازیپور بارڈر پہ سارے ایسے ہوئی ہے ان کی موت ہم نے جا کر کے جب سی ایم او کو بولا سونی پت کے تو اس کے بعد ان کو پتا چل گیا گی یہاں پر یہ گیم نہیں چلے گا ان کا